جب بھی آپ لوگ کچھ نہیں کیا اس کے طاقت لگانے سے ہم تو جب سمجھے گے جب ہمیں ہمارا باپ کا انصاف ملے گا جب وہ فانسی پہ چیڑیں گے جتنے بھی بندے ہو سارے فانسی پہ چیڑیں گے اور وہ دو نمبر کا کام کر رہے بلڈوزہ چلاو ان کے گھر پہ کھیتوں کو ساروں کو سرکار کو دو کیوں نہیں دے رہے کیوں آپ لے رہے ہو کون سے بھروسہ دلاو ہمیں اور ہمارے باپ کو سکون دلاو میں محمد عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت پل پل میڈیا آج کی سوٹے میں ایک بڑی خبر کے ساتھ شروعات کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لئے بتا دے کہ یاسین خان پہلوان جس کی نرمم طریقے سے گجشتہ دنوں میں ہتیا کی گئی تھی اسی چیز کو لے کر آج کی یہ ویڈیو ہے آپ کے لئے بتا دے کہ یاسین پہلوان کے گھر پر بابا بالکنا جو تجارہ ویدان سبا سے ویدائک ہیں وہ ان کے گھر پر پہنچتے ہیں اور ان کے پریوار والے کیا ان سے کہتے ہیں وہ ساری ویڈیو اور ساری باتیں آپ کو آگے سنوانے جائیں گے لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ بابا بالکنا سے انہوں نے کیا کیا مانگ کی ہے کیا کیا ڈیوانڈ انہوں نے کی ہے بتا دیں کہ جو ان کے پریوار والوں میں سے ایک لیڈیز نے ان سے کہا ہے بابا بالکنا سے اگر آپ ہمارے لئے انصاف دلائیے اور ان کے گھر پر بلڈوزر چلنا چاہیے ان کو فانسے کی سزا ہونی چاہیے اور جو ان کی سمپتی ہے ان کو ضبط کیا جانا چاہیے سرکار کو ان کے اوپر قبضہ کر لینا چاہیے اس طریقے سے مانگ یاسین خان کے پریوار نے بابا بالکنا سے کی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جس وقت انہوں نے ویڈیو بنائی تھی اس وقت تک ان کے جو ہتیارے تھے ان کو گریفت میں نہیں لیا گیا ہے اس چیز کو لے کر بھی انہوں نے ایک ویروت جتایا اور انہوں نے بابا بالکنا سے کہا کہ ابھی تک ہتیارے کیوں پکڑ میں نہیں آئے ہیں اور یاسین خان کے اس طریقے سے کلاڑیوں سے ڈنڈوں سے مار پیٹ کی جاتی ہے اور اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے اس چیز کو لے کر وہ کافی ناراض ہیں آئیے آپ کو اس مہیلا کی اور اس لیڈیز کی جو انہوں نے بابا بالکنا سے مانگ کی ہیں وہ ساری ویڈیوز آپ کو سنواتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہل آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیر کریں تاکہ اس پریوار کو انصاف مل سکے اور جو ان پریوار والوں کی جو بھی کہنا ہے وہ اس ویڈیو کو آپ کو سنوانے جا رہے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیر کریں اگر آپ چینل پڑے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آئیے ایک بار نظر ڈالتے ہیں اس وائرل ویڈیو پر بابا بالکنات نے کیا کہا اور اس لیڈیز نے کیا کہا بابا بالکنات ہے انہوں نے کہا بھی ہے انہوں نے پوری طاقت لگائیں گے تو طاقت لگانے سے ہم تو جب سمجھے گے جب ہمیں ہمارا باپ کا انصاف ملے گا جب وہ فانسی پہ چیڑیں گے وہ جتنے بھی بندے ہو سارے فانسی پہ چیڑیں گے اور وہ دو نمبر کا کام کر رہے بلڈوزر چلاو ان کے گھر پہ کھیتوں کو ساروں کو سرکار کو دو کیوں نہیں دے رہے کیوں آپ لے رہے ہو کہ ان سے بھروسہ دلاؤ ہمیں اور ہمارے باپ کو سکون دلاؤ ہماری باپ کی موتا یا جیسے بینے بہ گناہ کو بدن میں چٹ پٹی اتنا بھی نہیں سکے سانتی ہو گئی خیت feminismہ اتنی نہیں چل رہے کیا اللہ مجھتا ہے بجے پی وہ کب بجے پی کام آئے گی ابھی باجر ہی میں جاتا تھا آدھی رات میں بھی وہ بھگ کے جاتا تھا میں اس کے ساتھ جا رہا ہوں بالکنٹ کے ساتھ جا ہے میں اس کے ساتھ جا رہٰ ہوں کب کہ ایک سمپن وقتی کی بھی اس پرکار سے راستے کے بیچ میں روک کر گاڑی سے اتار کر اس کو مار پیٹ کی جاتی اس کے ساتھ بری طرح سے پیٹا جاتا ہے اس کے ساتھ اتھوڑوں سے وار کیا جاتا ہے اس کے ساتھ سکے ہاتھیاروں سے وار کیا جاتا ہے روڑ سے ہاتھیار سے وار کیا جاتا ہے اس کی نرمہ ماتیا کی جاتی ہے یہ چیزیں بالکل بھی پردیش میں برداشت نہیں ہونے چاہیے اور نہیں ہوں گی